السلام علیکم فرینز بہت سارے دوستوں کا سوال آیا تھا کہ ہم پہلی دفعہ عمرہ پر جاتے ہیں بلکہ جو بار بار بھی جاتا ہے ان کے لیے بہت مفید معلومات اس میں ہے کہ ہم مکہ پاک میں شاپنگ کہاں سے کریں اور مدینہ پاک میں شاپنگ کس طرح سے کریں کیونکہ جیسے ہی لوگ جاتے ہیں وہ سامنے مین بزار میں مین گلیوں میں جاتے ہیں لوگ وہاں سے کافی زیادہ ایکسپینسیو شاپنگ کرتے ہیں سب سے پہلے تو طریقے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو کمپیر کریں کم از کم آپ دو سے تین دکانوں پہ جا کے جو چیز آپ نے پرچیز کرنی ہے اس کا ریٹ لازمی دیکھ رہیں اس کے بعد پرچیز کریں دوسرا طریقے کا یہ ہوتا ہے کہ جو مین بڑے ہوتلز ہوتے ہیں کسی بھی کنٹری میں آپ چلے جائیں بڑے بڑے ہوتلز جو بڑی بڑی دکانیں ہوتی ہیں وہاں پہ رینٹ زیادہ ہوتا ہے سیم وہی چیز جو بیک ورڈ ایریاز میں پڑی ہوتی ہے اس کا ریٹ کم ہوتا ہے جبکہ اس کی کوالٹی وہی سیم ہوتی ہے میں خود ایک دفعہ گیا تھا جب مکہ پاک میں میں شارہ حجرہ اور شارہ ابراہیم خلیل پہ شاپنگ کر رہا تھا تو میں نے کافی زیادہ بڑی بڑی دکانوں سے ریٹ پوچھے اور میں نے بارگیننگ کرنے کی کوشش تھی تو اس پر انہوں نے بتایا کہ یہ ان کے ریٹ فکس ہیں اور آپ کسی بھی شاپ پہ چلے جائیں تو آپ کو اس سے سستے ریٹ پر سمان نہیں ملے گا اور بائے چانسی میں میں پیچھے چھوٹی چھوٹی جو تانگ گلیاں وہاں پہ چلا گیا وہاں پہ کافی زیادہ شاپ بنی ہوئی تھی یا جو مین ایریاز سے دور شاپ بنی ہوئی تھی وہاں پہ سیم وہی کلر کی وہی کونٹی کی چیزیں پڑی ہوئی تھی اور جب میں نے ان کو میچ کیا اور اس کا ریٹ پوچھا تو انہوں نے بغیر بارگیننگ کے مجھے کافی زیادہ کم ریٹ بتایا تو آپ نے یہ میری ٹپس ذہن میں لازمی رکھنی ہے کہ آپ کسی بھی ملک کسی بھی شہر میں جائیں کوئی بھی چیز خریدیں ایک تو آپ نے تین چار شاپس پہ جا کے اس چیز کا ریٹ کمپیر کر لینا ہے دوسرا بارگیننگ لازمی کرنی ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ حاصل ہوگا اگر آپ مکہ پاک میں چلے جاتے ہیں تو جیسے ہی کبوتر چوک سے آپ شارہ ابراہیم خلیل والی سائر پہ جائیں گے تو یہاں پر یہ دیکھئے کلی شہی تین ریال یہاں پر یہ جو آپ کو تین ریال میں ہر چیز مل رہی ہے بہت زیادہ سستہ ہے پاکستانی کرنسی میں دیکھا جائے تو تقریباً آپ کو ڈائی سو روپے میں ہر چیز مل جاتی ہے سعودی ربیہ میں ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ چیزوں کی کوالٹی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور اتنے سستے داموں اگر آپ کو اچھی کوالٹی ملتی ہے تو اس کے کیا ہی مزے ہیں یہ دیکھیں یہ ساتھ ہی آگے کپڑے والی دکان ہے یہاں سے آپ کو کپڑا بہت زیادہ سستہ ملے گا جینٹس کپڑا زہاں پہ لگا ہوا ہے لیڈیز کپڑا بھی مل جاتا ہے سٹیچ بھی مل جاتا ہے اور انسٹیچ کپڑا بھی آپ کو مل جاتا ہے یہ ساتھ ہی جیونری والی شاپ ہے آپ کو پتا ہے کہ پیور گولڈ سعودی ربیہ سے ملتا ہے ایونکہ اس کا جو ٹانکہ ہوتا ہے وہ بھی گولڈ کا ہی لگاتے ہیں جبکہ پاکستان اور انڈیا میں دیکھا جائے تو جو گولڈ میں ٹانکہ لگتا ہے وہ آپ کو کسی اور دات کا لگایا جاتا ہے اور جب اس کا وزن ہوتا ہے اس میں اس ٹانکے کے سونے کے حساب سے ہی پیسے لیے جاتے ہیں تو سعودی ربیہ کا گولڈ آپ دنیا بار میں کہیں بھی جا کر سیل کرتے ہیں تو فوری طور پر جیونر آپ سے پرچیز کر لیتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ پیور گولڈ ہے اس بات کا بھی آپ نے کیا دکھ رہے ہیں کافی دو سعودی ربیہ میں جا کر وہاں پہ سونے کی خریدوں فروخت جیونری کی خریدوں فروخت لازمی کرتے ہیں آپ شارہ ابراہیم خلیل اور شارہ ہجرہ روڑ پہ دیکھیں گے تو دونوں طرف آپ کو بڑی بڑی دکانیں نظر آئیں گی جیونری شاہب بھی ہیں کاسمیٹک شاہب بھی ہیں جنرل سٹور بھی ہیں تمام طرح دکانیں ہیں شارہ ابراہیم خلیل پر بھی سستی ہیں شارہ ہجرہ پر بھی سستی ہیں بہتر ہے کہ جیسا میں نے آپ کو دکھایا کلو شاہی وان ٹو ٹین کلو شاہی تھری کلو شاہی ٹو کلو شاہی خمسہ اس طرح کی دکانوں پہ جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ پیکج کے تحت سستی چیزیں مل جاتی ہیں یہ دیکھئے یہ بکالہ بنا ہوا ہے بکالہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کو ہم جنرل سٹور یا پرچون والی دکان کہتے ہیں کھانے پینے والی چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں کاسمیٹک چیزیں بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہیں یہاں سے بھی آپ ہر قسم کی کھانے پینے کی چیزیں خرید سکتے ہیں اور یہ اسائر الظہور جو ہے شارہ ابراہیم خلیل پر بہت زیادہ فیمس جوس شاہپ ہے یہاں سے آپ کو گنے کا جوس ملتا ہے میں نے اسی وجہ سے اس دکان کی پچر لی ہے کیونکہ یہ کافی زیادہ فیمس شاہپ ہے جن لوگوں نے یہاں سے جوس پیا ہوا ہے وہ لازمی نیچے کمنٹس کریں تاکہ ویورز کو پتہ چل جائے اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو نیچے ہی زمین کے اوپر انہوں نے کپڑا رکھا ہوتا ہے یا ٹیبل رکھا ہوتا ہے وہاں پہ وہ چیزیں سیل کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے بھی آپ کو کافی زیادہ سستی چیزیں ملتی ہیں آپ نے ہمیشہ یہی کوشش کرنی ہے کہ آپ مین دکانوں یا مین بزار کی نسبت تھوڑا سا جو پیچھے بزار ہیں وہاں پہ چلے جائیں کیونکہ ہمیشہ جہاں پر رینٹ کم ہوں گے وہاں پر ہی آپ کو چیز سستی دیکھنے کو ملے گی اور وہاں سے آپ کو شاپنگ کرنے کا مزہ آتا ہے آپ کی جیب جو ہے وہ ہلکی کم ہوتی ہے سیونگ آپ کی زیادہ ہوتی ہے اسی طرح اگر مدینہ پارک ہی ہم بات کریں تو یہ دیکھئے یہ ایرابیان ڈریس ہیں یہ لیڈیز جو ہیں ابایا ہے یا جس کو برکہ بھی بولتے ہیں یہ بھی آپ کو اچھی کوارٹی میں کافی زیادہ سستے مل جاتے ہیں مدینہ پارک سے جیسے ہی باہر آپ نکلتے ہیں آپ کو یہاں پہ دارال ایمان ہوتل دارال تکوہ ہوتل ہلٹن مدینہ ہوتل سویس انٹرنیشنل ہوتل اس طرح کے فور سٹار فائف سٹار ہوتل آپ کو دیکھنے کو ملے گے تو آپ نے دارال ایمان ہوتل گالبن یہ سولہ یا ستارہ نمبر گیٹ ہے اس کے سامنے ہی بلکل گلی میں آپ جائیں گے وہاں پہ بیسمنٹ میں آپ کو مکڈونلر کے قریبی وہاں پہ آپ کو یہ مارکٹ دیکھنے کو ملے گی بہت سستی مارکٹ ہے بیسمنٹ میں بہت سارے لوگوں کو اس مارکٹ کا پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ لوگ بیسمنٹ میں کم ہی جا کر شاپنگ کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپ کی چیزیں ملیں گی موسٹ بھی آپ کو چیزیں آپ کے ریلیونٹ ہی ملیں گی جیسے کہ آپ نے تسبیح ٹوپی کاسپیڈک کی چیزیں کوئی شیمپو ہو گیا کنگن ہو گئے اس طرح کی چیزیں یا کوئی جائنماز ہو گیا یا بایا ہو گیا آپ کو سٹیچ جو کپڑے ہو گئے جو جو چیزیں آپ کو ضرورت ہوتی ہے شاپنگ کر کے اپنے کنٹری پاکستان انڈیا میں لے کر جانے کی اسی ٹائپ کی آپ کو چیزیں یہاں سے ملے گی کافی آپ کو سستی چیزیں یہاں سے ملے گی زیادہ در دکانے آپ کو یہاں پہ دو ریال تین ریال اور پانچ ریال کی دیکھنے کو ملے گی یہ دکان دیکھئی یہ ہدایت المدینہ دکان ہے صرف دو ریال میں آپ کو ہر چیز یہاں سے مل جائے گی یہ انہوں نے دو ریال لکھا بھی ہوا ہے آپ نے ایک چیزیں انشین آپ نے کر لینی ہے کہ اس میں کچھ ریک ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ جو سمان ہے وہ کافی زیادہ ایکسپینسیو لگا ہوتا ہے میں اب کافی جگہوں پہ گیا تھا دو ریال پانچ ریال اور وہاں پہ کچھ سمان کافی ایکسپینسیو لگا میرے ماننے بھی نہیں تھی یہ سمان جو ہے دو ریال کا ہے اور جب میں نے ان سے پرچیز کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو سائروں پہ رائک لگے ہوئے ہیں یہاں پہ دو ریال کا سمان ہے باقی ایکسپینسیو ہیں ان کی پرائزز ڈیفرنس ہے تو آپ نے اس چیز کا بھی کافی خیال رکھنا ہے دوسرا یہ ہے کہ نماز کے ٹائم پہ مارکٹ مکمل طور پر بند ہوتی ہے کریں گے حرم شریف میں لیکن پھر بھی احتیاطاً آپ نے نماز کے ٹائم پہ شاپنگ کرنے نہیں آنا اور جب بھی شاپنگ کرنے آئے آپ نے یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ہم ابھی جا رہے ہیں تو کتنی دیر بعد جماعت ہوگی اس حساب سے اگر آپ کے پاس کھولا ٹائم ہوگا تو پھر آپ نے جانا ہے یا اس طرح کریں کہ جیسا آپ زہر کی نماز پڑھ کے چلے جائیں تو اثر تک کافی زیادہ ٹائم ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کو مزید سستی مارکٹ بتاؤں یہ تو ہر ایک بندے کو پتا ہوگا جو نئے ہیں وہ پھر بھی سن لیں کہ مسجد بلال والی سائڈ پہ آپ جائیں گے مدینہ شریف سے تقریباً دس منٹ واکنگ ڈسٹنس پر مسجد بلال ہے ایک تو مسجد بلال والی سائڈ پہ آپ کو ہوتل سستے مل جاتے ہیں بیٹ سپیس آپ کو پچیس ریال کی مل جائے گی بیس ریال کی بھی مل جاتی ہے تیس تک بھی مل جاتی ہے اور پورا روم لیں گے چار پانچ بیٹ والا وہ آپ کو ایک سو تیس ریال سے لے کر ایک سو پچاس ریال تک مل جاتا ہے اور پاکستان کی طرح بارگیننگ بھی ہوتی ہے آپ ان سے بحث کر کے ریڈ کم یا زیادہ بھی کروا سکتے ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ڈیلنگ ان کے ساتھ کیسی ہے مزید کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ کافی زیادہ پاکستانی اور انڈین ہوتل بھی ہیں جہاں سے آپ کو میعاری اچھا کوالٹی کا کھانا ملتا ہے جیسا کھانا آپ گھروں میں کھاتے ہیں یا اپنے پاکستانی اور انڈین ہوتلوں سے چٹ پٹے کھانے کھاتے ہیں کڑا ہی کھاتے ہیں بریانی کھاتے ہیں اس ٹائپ کے آپ کو ہوتل ملے گے اور انہی کمیونٹی کے لوگوں نے ہی وہاں پہ ہوتل بنائے ہوئے ہیں اور وہاں سے آپ کی پسند کا آپ کو کھانا ملتا ہے اگر آپ بلال مسٹی سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں گے تنگ گلیوں میں وہاں پہ بھی آپ کو ہوتل ملے گے جو آگے کھانا 10 ریال کا ہے پیچھے وہ 6 ریال کا آپ کو کھانا ملے گا سستہ کھانا ملے گا وہاں پہ ہوتل اس سے بھی سستے ملے گے آپ کو 8090 ریال کا پورا روم مل جائے گا اس کے علاوہ آپ کو بینیفٹ یہ ہے کہ وہاں پہ سستی مارکیٹیں ہیں وہاں سے بھی آپ کافی زیادہ سستی شاپنگ کر سکتے ہیں آپ 40 سے 50% تک ڈسکاؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں مطلب کہ جتنے کی آپ نے پرچیزنگ شاپنگ کرنی ہے مین ایریا سے اس سے تقریبا 40% ڈسکاؤنٹ تک آپ کو شاپنگ مل جائے گی بیک وڈ ایریا سے ہر چیز سستی ہوتی ہے اسی طرح پاس ہی خجور مارکیٹ ہے وہاں پہ بھی جائیں میں نے خود وہاں پہ گیا تھا میں بھی 15 منٹ کھڑا رہا ہوں وہ میں دیکھتا رہا ہوں دکان در کیا کرتا ہے وہ لوگوں کو کسی کو خجور کا ریٹ کلو کے حساب سے کچھ بتاتا تھا کوالٹی وائز ریٹ ہوتا ہے میں دیکھتا رہا ہوں کہ کس کوالٹی کا ریٹ کیا بتا رہا ہے پھر لوگ جو پرانے تھے وہ بارگیننگ کرتے تھے اور سستی خجوریں لے کر جاتے تھے جو لوگ نئے ہیں ان کو یہی آئیڈیا ہوتا ہے کہ جتنا ریٹ کہہ دیا وہ فکس ہوتا ہے وہ اتنے میں ہی لے کر یا سواب کے لیے کہ اللہ کے رستے میں ہم نے پیسے خرچ کرنے ہیں لہذا جتنے لگتے ہیں لگا دو ہر ایک اپنا مائنسیٹ ہوتا ہے تو وہ پرچیز کر کے لے جاتے تھے لیکن میرا مطلب آپ کو یونیک قسم کی بہترین معلومات فراہم کرنا ہے تاکہ آپ کو ان چیزوں کا بینیفٹ حاصل ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ آپ اپنے پیسے کو سیو کر سکے اور پرس ٹائم جو عمرے پر اسپیسلی جا رہے ہیں ان کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار عمرہ کی اس عادت نصیب فرمائے آپ کا عمرہ قبول فرمائے کسی بھی قسم کی کمی کتاہی سے درگزر فرمائے یقینا یہ معلومات آپ کو کافی زیادہ اچھی لگی ہوگی کیونکہ بہت زیادہ کڑی محنت کرنے کے بعد اور بہت زیادہ ریسرچ کرنے کے بعد یہ میں تمام تر معلومات آپ تک لے کر آیا ہوں اور یہ میرا ذاتی مشاہدہ ذاتی ابزرویشن بھی ہے صرف ریکویسٹ ہے بائی کو سپورٹ کیا کریں جو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور سواب کی نئیت سے شیئر بھی کیا کریں اور آپ نے دوستوں تک بھی یہ چینل کو پہنچائیں انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں ملوں گا ایک نئی ریسرچ کے ساتھ اور ایک بہت بڑی خوشکبری آپ کو اگلی ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گی اس لیے چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آر رکھیں ایلیڈ ساکھے فیس بوک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ بادشاہ وہ کون ہے